نیڑے دی لے دی سیمتہ کو یہ پڑھے اللہ اور آلے ہمیں تو نیڑے دی دسر لگ جا جائے ایڈی نیڑے دی کہ تسی پیدل جا کے لہ لے لیے یہ دارتہ صاف ان کی کشف المحجوب دربار پہ تو ضرور ہوگی انہوں نے لکھا ہے حضرت عمر آگے پڑھے انہوں نے آکے کہا نعم المرکب کیا حسین سواری ہے سوار دلیا جس پہل دا میں تو انمکہ نہیں کی بولی آجے سوار دلیا جب نعم المرکب کیا حسین سواری ہے رسول اللہ نے کہا عمر ایسے نہ کہے بلکہ ایسے کہے نعمر را کے بھو کیا حسین سوار ہے یہ حضرت عمر کو کہنے لگے رسول اللہ بھاوہ جی میں دعا لینے لگا ہوں بلکہ یوں کہو کیا حسین واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے آج خادم سے سن کے جائیں میں واقعہ نہیں سنا رہا نتیجہ دے رہا ہوں حضرت عمر تھے رسول نے کہا یوں نہ کہو کہ سواری حسین ہے بلکہ یوں کہو کہ سوار آگے حضرت عمر تھے چوب تھوڑی رہنے تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو تھے تو چوب کیسے رہتے کہنے لگے نعم المرکبو و نعمر راکبو سوار بھی حسین ہے سواری بھی حسین ہے یہ حضرت عمرہ کے کہنے لگے سوار بھی حسین ہے سواری بھی حسین ہے بات کو ہوں شیئے سوی دوستو برادرین اہل سنت کے لیے میری طرف سے حدیعہ دیکھیے جو جف سے محبت کرتا ہے وہ اس کی عادتیں ڈھونگتا ہے کسی کو کسی سے اس کو ہو تو وہ اس کی عادتیں ڈھونگتا ہے وہ اس کی سنتیں کہامتیں اقوالِ ذری سنہری کون ڈھونگتا ہے تو حضرت عمر کے اقوالِ ذری میں سے ہے سوار بھی حسین ہے سواری بھی حسین ہے تو میری طرف سے ایک دعوت ہے جب حسین کے عاشق شبیحے دلدنا لے کے نکلے حضرت عمر کے عاشقوں کو پتھر نہیں مارنے چاہیے بلکہ حضرت عمر کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جلون کے سامنے آگے کہیں کیا حسین سواری ہے کیا حسین سوار ہے سوار بھی حسین ہے سواری بھی حسین ہے میری قدارش پہنچ گئی جو حضرت عمر سے محبت کرتا ہے بھئے بنتا تو ایسے ہے بنتا تو آپ سلامت کے لیے بنتا تو ایسے ہے سوار بھی حسین ہے جب کندھوں پہ بیٹھے ہو گئے تھے جاگیے کندھوں پہ دو کو شہدہ دے چکے چکے بچے آگئے بچے تھے بچے بچے ہوتے ہیں بچوں کو آپ جتنا بھی سکھائیں سمجھائیں آگے اپنے کتنے دروں سمجھا کے بچوں کو بٹھاتے ہیں بچوں کو بٹھاتے ہیں بچے جو گئے جو گئے تو کچھ بچے آئے رسول اللہ کے پاس پہنے آگے کہا سرکار روز اپنے نوازوں کو بٹھاتے ہیں کندھوں پہ آج ہمیں بٹھا لیے سبحان اللہ وہ علی سن شاہ جنہی کہہ دیا میں اسی کی تائد کرتا ہوں زیرہ یہ بچوں والا کام نہیں یہ بچوں والی ہر کیا جانتے ہیں وجہ کیا تھا تمہیں پتا تھا کہ رسول اللہ رحمت اللہ روکیں گے نہیں منع نہیں بٹھائیں گے ہم کہیں گے کیا ہوا حسین کی فضیلت جس کندے پہ حسین بیٹھا ہمارا بچہ بھی تو جاگنا اگر حسین بیٹھا تو ہمارے بچے بھی تو بیٹھے اب بچے تھے سکھا کے بھیجا گیا جتنا بھی سکھائیں ہماری سسائیٹی میں ایک مقولہ ہے ہمارے معاشرے میں انسان جب بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی آتا تو سارے نہیں پتا ہے سارے نہیں پتا ہے یہ سب کو پتا ہے انسان جب بوڑھا ہوتا ہے تو اگر آپ نے کسی سسائیٹی کے بوڑھے کو پہچاننا ہو بچے کو دیکھیں ٹھیک ہے جی تو بوڑھا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا میں آپ کو عربوں کے بچے دکھاتا ہوں بوڑھے نہیں دکھاؤں گا آپ نے بچے دے کے سمجھ رہے ہیں جب بچے ایسے ہیں تو بابیں بھی اسی طرح کے ہوگے اب جس نے بھی سکھا کے بھیجا تھا آگے اللہ کا حبیب تھا حکمت الہیہ کا مضحار اتن تھا سرکار نے جیب میں ہاتھ ڈالا انکار نے کیا کہ نہیں بٹھانا نہیں جانتے کہ جیب میں ہاتھ ڈالا مٹھی بھار کے باہر میں کھالی مٹھی کھولی ہتھیلی پہ خجوریں تھی فرمائے بچوں خجوریں پسند ہیں یا میرے کندوں کی سواری میں سلامی پیش کرتا ہوں جو کھڑے ہوئے ہیں جو بیچے سے بھی ہاتھ اٹھ رہے ہیں بچوں خجوریں پسند ہیں یا میرے کندوں کی سواری یہاں سے بہت کھولی چوکلے میں کھولی یا یہ عرب کی بہت کمتی جیسی امہ اور مومنین فرمایا کرتی تھی ہم نے پیٹ بھر کے خجوریں ہی علی کی تلوار کے سدگے میں کھائی ہے بچے تر سے ہوئے تھے خجوروں کے لئے بھائی آپ ہیتنا سمجھائیں ان کے سامنے خجوریں تھی خجوریں اٹھائیں باگ پڑے ہمیں دو خجوریں چاہیئے میں آپ کو واہوا کہوں میں آپ کو واہوا کہوں ایک جملہ رسول اللہ کہا ہے ایک میں نتیجہ دینے لگا ہوں آقا فرمایتا ہے بذرگوں سن لو جن بچوں کو خجور اور دوش رسول کا فرق پتا نہ ہو وہ حسین جیسے نہیں ہو چکتے لیکن لوہر بولو میں جملہ یہ کہنے لگا ہوں عرب کے بچوں کو دیکھو باپے بھی ایسے ہوگے یہ عرب کے بچوں کی آدھت رہے چار خجوریں نظر آئیں رسول کو چھوڑ دیا جو پہنچ گیا ہے میری طرف سبا باقیوں کے لئے سلامت رہیے باقیوں کے لئے رہے ادھا رہا آپ سلامت رہیے حضور تو شمج میں آئی بات پوشت میں بیٹھے تھے ایک اور بھی بات آگئی وہ بھی کہہ دی ایک دن حسین مولا نے کہہ دیا نانا مجھ سے زیادی محبت ہے یا حسن سے کہتو مسیبت این ہو شکل این ہو حسن این ہو دونوں برابر پھر کہنے لگے نانا اگر دونوں برابر ہیں آپ نے جمعہ کے خطبے میں کہا تھا کہ دائیں تندھا دائیں ہاتھ دائیں بازو افضل ہوتا ہے بائیں سے ہاں حسین میں نے کہا تھا پھر دائیں کندھے پہ حسن کو بٹھاتے ہیں مجھے بائیں پہ بٹھاتے ہیں حسن تو پھر بڑ گیا بہت سالے کا فرماتے نانا کی محبت کا انتہانہ لیا کر اگر تُو میرے بائیں کندھے پہ بیٹھتا ہے میرا دیل بھی تو بائیں طرف ہے بیٹھے پوشت پہ تمجھو ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ یہ بات یہ ایک دفعہ کا نہیں ہے کئی دفعہ کا ہے ایک دفعہ تو یوں ہوا کہ مولا حسن رکھوں میں بیٹھ بیٹھ گئے لکھنے والے بھی شیعہ نہیں ہیں شیعہ عالم نہیں ہیں جنہوں نے یہ لکھا ہے سنی عالم ہے بڑی مشہور کے دمائنہ کتاب ہے اشبہ الناس بن نبی حسن عبر علی میرا ڈرائیور بھی رکھتا ہے حوالے نہ دے آگے اترام میں دے رہا تو سنی عالم لکھ رہا ہے حسن آکر حقوں میں بیٹھے جاگ رہے ہو سوچا اگر اٹھوں گا قرآن امامت گر پڑے گا ہوا کیا میرے دینے دیکھنا ہے بابا جی آپ سلامت رہیے مولا آپ سب کو سلامت رہے ہیں ہوا کیا ویڈیو بن رہی ہے میں عبارت کا حصہ سے پڑھ رہا ہوں تسلی کر لیجئے گا رسول اللہ نے ایک ہاتھ سے یوں حسن کو پکڑ لیا ایک ہاتھ سے اللہ کے ہمیں ہمیں رکھوں کیا ایک سے سجدہ کیا ایک سے اٹھے نماز تمام ہوئی لوگ ناکے کا سرکار ہمیں تو کہتے ہیں کہ بلا اگر شریح اگر آزائی سجدہ پورے نہ لگے سجدہ نہیں ہوتا آپ نے بچوں کے کھیل کے لیے ایک ہاتھ سے رکھوں کیا ایک سے چھتا کہ بھروا خبردار میں کھیل نہیں آتا فرما دے ہیں میں دائے ہاتھ سے اللہ کی نماز بڑھ رہا تھا بائیں ہاتھ سے نماز کی روح بجارہ نماز تمام ہوئی لوگوں نے سوالات کیے جوابات ملتے رہے آخر مسلمان آئے آقا میرا اون والا سوال تو ہے نہیں لوگوں کے سوال تھے اس عربی میں کہتے ہیں آدھی میں پاڑے کو لاتھی بوجھ رہے مند ہے عربی میں اسے کہتے ہیں آدھی یعنی روز مرہ کی باتیں میں دوکار بھی سوال آتے ہیں میرے کچھ اور ہیں کرو سلمان ازرکار یہ سلمان کا سجدہ نہیں تھا یہ جو لمبا ہوا ہے یہ مقداد کا سجدہ نہیں تھا یہ ابن مسعود کا سجدہ نہیں تھا یہ سجدے کی روح کا سجدہ تھا پھر لمبا ہوا آخر حسین میں ایسی بات کیا ہے حسین تو اتر کے چل پڑے سرہن میں بیٹھے کہتے ہیں سلمان تجھے ایک بات بتاؤں سرکار بتائیے فرماتے ہیں فاصلو بے مسلکل حسین لے انہوں سلکو ہو یلتکی بلداؤ ہے فرمائے سلمان حسین کے مسلک سے چڑ جاؤ اور حسین کی جوتی کے نشانوں پہ چل پڑو آخری نشان ختم ہوگا سامنے اللہ سے ملاقات ہوگا جہاں آخری نشان پڑے گا یہ سلوک یہ سیر و سلوک سلوک تو سنا ہوا ہے اسی سے مسلک نکلا ہے مسلک سلک سے نکلا ہے سلک کا معنی ہے کسی کے چلن کا طریقہ کہتے ہیں حسین کا چلنہ پنا لو حسین کا چلنہ پنا لو حیران ہوکے پشمہ پریشان ہوکے سلمان باہر نکلا حسین پہ نظر پڑی ورماتے تیتا ہے سلمان پریشان حیران کیوں ہو حسین تیرے بارے میں سوچ رہا ہو تہیور میں مبتلا ہو سلمان ہے سلمان ہے تیری ذات پہ پریشان برماتے چوتے سلمان پھر کیا آئید ہے تجھے پڑھا ہوں آتو ریدو آؤ اللہ مالیمہ چاہتے ہو تجھے پڑھا ہوں پچھلے تھگے ہیں تو میں یہیں شمیٹ لوں برماتے حسین میری گود میں پلے ہو ساڑھے چھے سو سال کا بدور گھور انگلی پکڑ کے چلایا ہے تجھے اب مجھے پڑھاؤ گے سلمان چچا عمر کی باتیں مت کیجئے آپ جیئے آپ جیئے آپ جیئے آپ جیئے آپ جیئے آپ جیئے عمر کی باتیں مت کیجئے چچا یہ آپ کو پتا ہے نا کہ آج کل فضائل بھی سوشل میڈیا پہ ہیں میرا دوستان ایک ہندوستان سے انہوں نے کہا اللہ خیر کرے جو عمر شنف شکار پہ ہوتی ہے آپ فضائل تو پڑھ رہے ہیں وہ عمر ہوتا نہیں ہے ہوتی ہے تو اللہ آپ کو فیلامت رکھے یہ کہا عمر کی بات مت کیجئے چچا ہم آپ سے بہت پہلے سے ہیں حسین بزرگ ہو تیرا بیدار ہیں حسین بزرگ ہو تیرا کچھتا اس بات کو چھوڑیے خان سنائیے جب آپ چھے دن کے تھے اور بیمار ہوئے تھے جاگنا 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 جو شپیر کو سلام کرنے آیا ہے وہ ہاتھ دیکھنا جا رہا ہوا ہے جب آپ چھے دن کے تھے اور بیمار تھے کتنے دن بیمار ہے حسین تجھے بابا نے بتایا ہے نانا نے بتایا ہے فرمایا نے کسی نے نہیں بتایا جانتے وہ بھی ہیں لیکن میں خود جانتا ہوں چچے در آپ کی سخت ہونا یہ ہوا کیا تھا حسین حیرانگی کی بات میں پیدا ہی ہوا تھا چھتے دن بیمار ہوا ایک سال تک بیمار رہا حکیم پریشان دائیاں پریشان لوگ پریشان شفاہ ملتی ہی نہیں تھی پھر پھر ہمارے جاؤں میں کریے میں موزز خاتون تھی لوگ کہتے تھے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں میری ماں مجھے لے کے اس خاتون کے پاس گئی اس نے دعا کی میں پھر بھی ٹھیک نہیں ہوا میری ماں پھر لے کے گئی تو اس خاتون نے کہا کہ میری بھی عبر اگر قبول نہیں ہوگی ایک اور مکرم خاتون ہے اس کی دعا قبول ہوگی بیٹے کو بہا لے جو بھاک روتا بیٹا تھا کرتے کیا نہ کرتے وہ خاتون کا پتہ بیت المقدس پتایا گیا کہتے جیسے ہی میری ماں مجھے لے کے چلی میں سان سے اوپر ہو چکا تھا پوچھتے پوچھتے اس مکرم خاتون کے پاس گئے اس خاتون کے ہاتھوں پہ ایک بچہ تھا جاگنا میری بیٹے دیکھنا میری ماں نے آتا جا کی اس خاتون نے اسی بچے کے کرتے سے ہی سبز رکھا اٹاونی خیتل اخذارہ ایک سبز رنگ کا دھاگا پھاڑ کے میری کلائی پہ باندھا ایک بات کو پکی ہوگی شیعہ سنی دوستو کسی بڑے لوگوں کے گھر کے دھاگے کلائی پہ باندھنا نبیوں کے گھر کی سنت ہے بیٹے پہ کوئی ہے حضور دھاگا باندھا مشفہ آیاب ہو گیا حسین دکھاؤں وہ دھاگا کلائی آگے کی یہ ہے وہ دھاگا حسین اس میں موجزہ یہ ہے میری ماں نے دھاگا باندھا تا تب جب میں ایک سال کا تھا اب میں ساڑھے چھے سو سال کا ہوں جیسے جیسے میرے ہاتھ کی کلائی بڑھتی گئی دھاگا خود بخود جاگ رہے ہیں امتحار لوگوں میں دیکھ رہا جا رہا ہوں کہ خیرات بڑھ رہی ہے شمیر کے در پہ اور میں نے کون کون آیا ہے دکھا لوگ کیا دھا ہوں تاہتا چھپتے ہی بہا کرے گا منہو کمیز اکثر ہے انہوں نے اپنے چھپے گے بٹن کھولے سبز رنگ کا کونٹا نکال کے کہا وہ دھاگا اس کونٹے کا جو رہی دھا سبز رنگ کا کونٹا نکال کے کہا سبز رنگ کا کونٹا نکال کے پڑھنے والوں نائلہ سے پوچھ لو نائلہ کے پڑھنے والوں نائلہ سے پوچھ لو نائلہ تو بچ گیا گھل گیا شمیر کا نائلہ کی تہہ کے نیچے ہون ہے شمیر کا سہرہ کے لار پر دل کھول کر پنجے کھول کر سلامت رہیے سلامت رہیے لحمد اتمام ہوئی حران ہو کے جاتا ہے حسین یہ تو وہی ہے آپ کے پاس کیسے آیا فرمایا ہماری وہاں کی اتران ہے تبرک کے طور پر ہم دیتے رہتے ہیں سلامت رہیے آباد و شاد رہیے تمام ہوئی زحمتیں آپ کی آباد رہیے زحمتیں تمام ہوئی بیٹھے بیٹھے رسول اللہ نے کہا یا علی ایک ملک ہے فتح کرنا ہے موجود اسپین غرناطا یا علی غرناطا فتح کرنا ہے چالیس سپاہی دیئے جاؤ فتح کر کے آؤ علی مولا آئے اب یہ غرناطا کے درمیان میں ایک دریار تھا عبور کر کے جانا چاہتا فرمائے کشتیاں بناو آپ حضور ہم ایک لمحے کے لئے آپ درود پڑھئے آپ تو وجہ درکھی رکھی ہے درمیان میں دریار تھا کشتیاں بنوائیں علی نے فرمائے کشتیوں پہ بیٹھو دریار عبور کیا آخری سپاہی اُتر رہا تھا فرماتا ہے کشتیوں کو جلا دو آگ لگا دو کشتیوں سے حیرانوں کا کہتا ہے یا علی لگا دے فرمائے لگانی پڑے گا یا علی وجہ آجا فرمائے تاکہ تمہیں یقین ہو جائے پیچھے جانے کا رستہ کوئی نہیں اب پیچھے دریار ہے آگے فوج ہے لڑکے مرنا پڑے گا کچھ چاہتے تھے کچھ نہیں چاہتے تھے جلانی پڑی شاہ جرناتہ کے مخبر دیکھ رہے تھے دوڑتے ہوا ہے اور انہوں نے کہا حملہ ہو گیا ایک لسکر آیا ہے شاہ جرناتہ نے کہا فوج تیار کرو ایک اس کا مخبر تھا بڑی عمر کا تھا تجربہ کار تھا وہ نے کہا شاہ جرناتہ ایک بات کون کہا یہ جو آ رہا ہے نا بہتر ہے اس سے نہ لڑو سبان اللہ اس سے نہ لڑو کیوں کیوں اس لیے کہ وہ جانے کے لیے نہیں آ رہا وہ جانے والے اور ہوتے ہیں یہ آ رہا ہے بس آ رہا ہے کیوں وہ لگا کشتیاں جلا دی کہتا ہے پھر سفید عالم عامد کی علامہ تیار کرو میں یوں صدیہ سمیت کے تمہاری جھولی میں ڈالنے لڑا ہوئے سفید جھنے تیار کیے خود جھن کے آیا دور سے جھنے بھلند کیے آتا دیکھا لسکریوں نے تلوارے نکالی فرمانے آم میں ڈالو وہ لڑنے کے لیے نہیں آ رہے آگے علی خود بڑھے انہوں نے کہا کس گھر سے آئے ہو کہاں سے آئے ہو مدینے سے کیوں آئے ہو کہ ہم محمد کا پیغام لے کے آئے ہیں انہوں نے کہاں ہم نہیں مانتے علی کہتا ہے میں تلوار کے دور پر منوانے بھی نہیں آیا یہی مسرد بچھائے اگر انجیل پکار کے نہ کہے کہ علی حق کہہ رہا ہے میں چلا جاؤں گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بیل کے علی خوبصہ 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 علی خوبصہ